شروعات آج کی سب سے بڑی خبر سے جی ہاں شروعات کل راگوگڑ میں ہوئی گھٹنا سے جیسا کہ آپ کو ودیتے کی راگوگڑ نگر پالی کا چناؤں کو لے کر کل مکہ منتری شیوران صنگ چوہان کی عام سبار راگوگڑ میں سمپن ہوئی تھی جس کے درمیان اچانک کانگریشیوں نے جم کر نارے باجی شروع کر دی لہٰذا سی ایم اپنی سباہ کو بیچ میں چھوڑ کر ہی جانے پر مجبور ہو گئے یہاں تک تو سب ٹھیک تھا لیکن سی ایم کے جاتے ہی حالات اچانک اور بگڑ گئے جائیک اور کانگریشی دوارہ نارے باجی کی جا رہی تھی وہی اچانک کچھ کانگریشی نیتاؤں کے گھروں پر پتھراؤں کی گھٹنا بھی سامنے آئی جس کے بعد ماحول بگڑتے دیر نہیں لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے سیکڑوں کی سنکھیا میں کانگریش و بھاجبہ سمرتک آمنے سامنے آ گئے ساتھ ہی راگوگر سے کانگریش و بھاجبہ جے وردن سنگھ اپنے سمرتکوں کے ساتھ وہ چاچوڑا کی بھاجبہ و بھاجبہ و بھاجبہ ممتہ مینہ اپنے سمرتکوں کے ساتھ راگوگر کی سڑکوں پر نظر آئے وہی رات لگ بھگ ایک بجے و بھاجبہ جے وردن سنگھ کانگریش کار کرتا ہوگے وہیں استیتی کو نیانترل کرنے کے لیے رات میں ہی موقع پر جلہ کلیکٹر راجے جین پولیس عدیق شکنے میں شاگروال بڑی ماترہ میں پولیس بل کے ساتھ پہنچ چکے تھے جنہیں استیتی کو نیانترل کرنے میں کافی مشکت کا سامنا کرنا پڑا یہاں پولیس نے عبدرب کرنے والوں پر کہیں لاتیاں بھاجی تو کہیں ہوای فائر بھی کیے ساتھ ہی پولیس نے یہاں بھیڑکو تیتر پتر کرنے کے لیے آسو گیس کے گولوں کا بھی استعمال کیا آدھی رات کے بعد پولیس دوارہ راگوگر میں کرفیو کی آدھیکاری گوشڑا بھی کر دی گئی تھی ساتھ ہی راگوگر واسیوں کو پولیس موبائل وین کے ذریعے گلی گلی محلے محلے جا کر کرفیو کی سوچنا بھی دے دی گئی تھی وہیں اس پوری گھٹنا کے بعد آج دو پھر راگوگر ودایق جیوردن سنگھ نے راگوگر نگرپالی کا شیطر میں ایک بڑی جن سبا کو سمبوتیت کیا جس میں انہوں نے ویگت رات ہوئی گھٹنا میں شامل اسماجک طتوں کی تلنا انگریزوں سے کر دی انہوں نے کہا کہ راگوگر میں کسی کی بھی دادا گریر نہیں چلے گی چاہے وہ انگریز رہے ہوں یا ویگت رات والے گنڈے وہیں اس موقع پر ودایق جیوردن سنگھ کے ساتھ بھاری جن سمو بھی دیکھنے کو ملا جس کے کچھ دیر بعد چاہ چوڑا ودایق ممتہ مینہ کی سبا بھی راگوگر میں ہوئی جس کے دوران ہزاروں کی سنکھیاں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کاری کرتا یہاں پر اپس چت رہے ان سباوں کے ذریعے کہیں نہ کہیں یہ پرتیت ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو اپنی طاقت دکھا رہی ہیں وہیں دوسری اور سبسے ہی افواہوں کا بازار بھی کرم ہو گیا تاکہ پورو مکہ منتری دکھوے سنگھ اپنی نرمدہ پر اکرمہ کو چھوڑ کر راگوگر پہنچنے والے ہیں ان ساری افواہوں کا کھنڈن خود دکھوے سنگھ نے ایک ویڈیو کے مادیم سے کر دیا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس میں خود دکھوے سنگھ نے یہ بتایا کہ وہیں اپنی نرمدہ پر اکرمہ کو اکھنڈ رکھیں گے وہیں انہوں نے ویڈیو رات ہوئی گھٹنا پر دکھو بیقت کرتے ہوئے راگوگر نگرواسیوں سے شانتی کی اپیل کی ایوان پرشاسن سے بھی نشپکش کارروہی کی اپیل کی ہے میں نرمدہ پر اکرمہ پر ہوں اور کل رات کو مجھے معلوم پڑا ہے ایک بہت ہی اپری گھٹنا گھٹت ہوئی ہے راگوگر میں ہر ویڈیو کو پرجاہ تندھ میں اپنی بات کہنے کا ادھکار ہے اور سننے والوں کو اس کے لیے دھیر ہونا چاہیے یہی پرجاہ تندھ کی مجبوطی ہے لیکن اس کا پرتیشوت ہنسا اس کا اتر نہیں ہے جو کل کچھ ساماجک تطووں نے نردوش لوگوں کے گھر پہ جا کے مار پیٹ کی گھر توڑ دیئے میں اس کی گھور نندہ کرتا ہوں کانگریس پارٹی بھگوان مہاویر بھگوان بھدھ اور بھگوان اور ہمارے مہاتمہ گاندھی جی کے آدرشوں پر چلتی ہے ہم اہنسا میں وشواس کرتے ہیں میں آگوگر کی جنتہ سے ہاتھ جوڑ کر ونم رفیل کرتا ہوں کہ شانتی بنائے رکھیں اور پرشاہشن سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ کسی زباو میں کام نہ کریں دوشی ویکتیوں خلاف سخت کاروائی کریں نشپکش کاروائی کریں کیونکہ یدی پکشپات ہوا تو اس کے گمبیر پرنام بھی ہوں گے اس لیے میں آپ سے پراتنا کرتا ہوں راہوگر کے سبھی لوگوں سے پراتنا کرتا ہوں کہ راہوگر کے اتحاس میں پہلی بار کرفیو لگا ہے ہمارے لیے شرم کی بات ہے میں انرود کرتا ہوں کہ آپ سب شانتی بنائے رکھیں راہوگر میں کل ہوئے انگامے کے بعد پورو مکہ منتری ایوم کانگریس کے محاسا چیف دگوے سنگھ کے چھوٹے بائی لچمن سنگھ نے کہا کہ کون سا پرزیتنطری یہاں باقی ہے جب سپریم کورٹ کے جج خود آ کر پریس کانفرینس کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرشاہ سن سرکار کے ہاتھ کی کٹ پٹلی بن کر رہ گیا ہے انہوں نے یہاں یہ بھی کہا کہ یہ نندنی ہے اور ایسا پہلی بار راہوگر میں ہوا ہے کہ یہاں کرفیو لگایا گیا ہو لیکن بھاجبہ کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے انہوں نے آگے کہا کہ لگتار پکھے منتری کی سبائیں فلوپ ہو رہی ہیں اسی کا یہ نتیجہ ہے جو کل راگوگر میں ہوا لچمن سنگھ صرف یہ نہیں رکے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کلیکٹر اور ایس پی کے سامنے لوگوں نے ہنسا کی وہیں پرشاہ سن سے یہ سوال بھی انہوں نے کیا کہ کہاں ہے چناؤ آئیوگ کیونکہ بی جے پی کی کسی بھی کارکرطہ پر جس نے ہنسا فیلائی ہو اس پر کارروائی نہیں کی گئی ہے لچمن سنگھ جلا پرشاہ سن کی کارکرطہ پرنالی پر بھی پرشنگ چن لگا رہے ہیں مخمنطری نے بھی اس پر کوئی ایسی آپرتی نہیں دکھائی جانے کے بار کلیکٹر اس کی آتے ہیں کہ کلیکٹر آتی ہیں ان کے ساتھ لٹ پھر سے لے کے لوگ آتے ہیں اور آ کر یہاں لیکن جنہوں نے ہنسا پھیلائی بھارتی جانتہ بارتی انہوں نے ہنسا پھیلائی انہوں نے ہنسا پھیلائی کلیکٹر اس پی کی موجود گی میں پہلی بار اس طرح کی ہنسا ہوئی کہاں ہے چناؤ آئیوگ کہاں ہے آچار سہیتا اور اس کا دوش میں تو ابھی چینل والوں نے مجھے بتائے کہ دگو جے سنگھ جی پہ دوش ملا جا رہا ہے یہ تو ایک اس سے وڑی بھوٹا پھوم بات کیا ہو سکتی ہے کہ جو ویقتی تین ہزار کلومیٹر کی پرکرمہ کرلا ہے اور آج بھاری جن سمرتر ان کو ملتا ہے اور وہ ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا ہے میں تو سچ راجیتی ہے آگوگڑ میں ہم ناکاراتمت اور گندی راجیتی بلکل نہیں ہونے دیں گے چاہے ہماری طرف سے ہو چاہاں ان کی طرف سے ہماری طرف سے بھی ہے تھوڑی بہت لو ہے لیکن ان کو بھی ہم انکش لگائیں گے اگر وہ کریں گے تو ان کے لئے کانون ہے اور ادھر سے جو کر رہے ہیں ان کے لئے بھی کانون ہے کھڑے رہ کے جب پتھر پھک رہے تھے اس کی کلیکٹر کھڑے ہوئے تھے صبح ساڑھے پانچ بجے ریپورٹ لکھی گئی رات بھر کہ جیہ ورسر وہاں تھانیم بیٹھا رہا ہے ہمارے ساتھ کارکر صاحب ہوں بیٹھے رہے ہمارے وکیل سنجے جہن صاحب وہ بیٹھے رہے ساڑھے پانچ بجے صبح ریپورٹ لکھی گئی تو ریپورٹ نہیں لکھی جا رہی تھی اور سندیہ جی کے بارے میں جو افشت کہیں اس کا میں گھر دروت کرتا ہوں اور اس کا جواب رابوگڑ میں کیا پورے مدھ پردیش میں جنتا رہی آنمارے بھاچے پا کے کارکرتا کی طرح پرشاہشن کام کر رہا ہے کیسے چناؤ ہوگا یہ پردیتانت ہے مکھول مجھا پڑا آج یہی نہیں سپریم کورٹ کے چار جج آ کر پریس کانفرنس کریں دیش کی حالت کیا ہو گئی ہے کہاں ہے ڈیموپریسی کہاں ہے سسٹم آج افتا کا ایک واتاورن بنا ہوگا ہے اور کوئی کچھ بھی کرنے رابوگڑ کی شانتی بھنگ نہیں ہونے فیلال رابوگڑ کا ماحول پہلے جیسا ٹھیک ٹاک ہو گیا ہے پر کیا یہ چناؤ شانتی پونڈ طریقے سے نبٹ پائے گا یہاں ابھی بھی ایک پریشن واتاک چنف لگا ہوا ہے جس کا جواب چناؤ سماپن پر ہی مل پائے گا شانتی اپتے گی جزیزین